بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل اقدتہم اللسانی یفقہو قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا للہ و اننا علیہ راجعون صلوات پڑے محمد و علیہ محمد دعا ہے پروردکار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرما دے گزارش ہوگی ایک کو تھوڑا کم کر دیں تاکہ آواز کے لیے رہے صلوات پڑے محمد و علیہ محمد قرآن مجید کی وہ آیت جو بچے بچے کو یاد ہے کہ اننا للہ و اننا علیہ راجعون ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے کئی ایسی چیزیں جو ہم ڈیلی بیسس پر دھوڑاتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے جیسے ابھی اللہم اکل ولی یہ کل خجت اپنی الحسن کی تلاوت ہو رہی تھی کئی لوگ ایسے تھے جو دعا پڑ رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو دعا سن رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو عادتا سن رہے تھے توجہ نہیں کر رہے تھے تو اکثر ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو لفظ انسان ادا کرتا ہے اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں تب یہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ حیوان لفظ ادا کرتا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں آپ کسی کے گھر میں گئے پنجرے میں توتا تھا اور توتے نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو کوئی اقل مند انسان توتے پہ غصہ نہیں کرتا کہ میں نے کئی سال پھلے ایک مجلس میں کہا تھا اگر توتا کہے کافر کافر شیعہ کافر تو توتے پہ غصہ کرو گے کہا نہیں مولانا میں نے کہا کس پہ غصہ کرو گے کہا جس نے سکھایا ہے کیونکہ توتے میں نے اقل ہے نفہم ہے نشعور ہے اب وہ جو کہے اس پہ غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اسے پتا نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں تو میں نے کہا آج کل کے مسلمانوں پہ تو غصہ کیوں کرتا ہے یہ بھی تو سارے توتے ہیں نا ان کو کیا پتا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں غصہ اس پہ کرو جو ان کو سکھاتا ہے جو ان کو بتاتا ہے جب انسان توتا بن جائے جب اس کی عقل عقل نہ رہے صرف نقل رہے جب اسے یہ پتا نہ ہو جو میں اپنی زبان سے لفظ ادا کر رہا ہوں اس لفظوں کا مطلب کیا ہے ایک جوان نے ایک نیوز اینکر خاتون تھی اس کا کلپ مجھے دکھایا کہا کہ مولانا دیکھئے مولا علی کے فضائل کتنے بیان کر رہی ہے اب اس میں شعر و شاعری بھی تھی اس میں لفاظی بھی تھی علی کرم اللہ وجہ ہو کہاں پیدا ہوئے کہاں شہادت ملی جنگِ بدر میں کیا کیا جنگِ خیبر میں کیا کیا خندت میں کیا کیا کہ مولانا یہ تو بڑی مولائن ہیں اتنے فضائل پڑھ رہی علی بن ابی طالب کی میں نے کہاں کوئی بات نہیں ایک دن آئے گا امیر شام کا پھر سن لیں نہ ان کے فضائل کتنے پڑھتی ہے تو بعض یہ جو نیوز اینکر ہوتے ہیں یا آپ کے لئے نیوز پڑھتے ہیں ان کی اپنی آنکل نہیں ہوتی سامنے کے سکرین لگی ہوتی ہے الفاظ چل رہے ہوتے ہیں وہ صرف لفظوں کو دیکھ کر لفظوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اسے کیا پتا کہ میں لفظ ادا کیا کر رہا ہوں یہی تو فرق ہے محمد کے قرآن پڑھنے میں اور اس کے ماننے والے کے قرآن پڑھنے میں کیا خوارج قرآن پڑھتے نہیں تھے کیا کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے کیا کربلا میں جب نماز بپا ہو رہی تھی لشکر حسین میں جب نماز ادا کی جا رہی تھی اور اسی نماز کی پہلی رکعت میں جب سوری حمد پڑھی جا رہی تھی کہ امام حسین سوری حمد نہیں پڑھ رہے تھے کمولانہ پڑھ رہے تھے اور میں نے کہا جو نماز لشکر یزید کے لشکر میں ہو رہی تھی اور وہاں پر بھی سوری حمد ہی تو پڑھی جا رہی تھی حمد پڑھنے والا حمد پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے فرق یہ ہے ایک وہ ہے جو زبان سے جب لفظ عدا کرتا ہے تو لفظ سمجھ کے عدا کرتا ہے دوسرا وہ ہے جو صرف لفظ عدا کرتا ہے ایک آدمی جب حسین حسین کرتا ہے تو سمجھ رہا ہے میں کس حسین کا نام لے رہا ہوں اور دوسرا آدمی جب حسین حسین کرتا تو اسے نہیں پتا وہ صرف عادت کے مطابق ایک دوتے کی طرح ایک اس انسان کی طرح جسے لفظوں کا نہ معنی پتا ہے نہ مفہوم پتا ہے تو میں نے اہت پرانا جملہ یہ کہا چاہا میں نے کرلش کرے یزید میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی کئی خیمے تھے ایک خیمہ حر کا تھا ایک خیمہ شمر کا تھا ایک خیمہ ابن سادھ کا تھا آشورہ کے دن آنے والے آئیں انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیں اگر تم دنیا سے جاؤگے تمہاری قدر اور قیمت تب آئے اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پوری زندگی سورہ یاسین پڑھی تھی تو پوری زندگی مجلسیں سنتا تھا تو ڈیلی اٹھ کے زیارتِ آشورہ پڑھتا تھا اللہ کی آباد آئے گی جب پڑھا تھا سمجھا تھا کہ نہیں پھر کیوں کہا کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پر لانت کرتا ہے کیوں لانت کرے گا قرآن تب ہی سوچا کہ مردے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے کاندوں کو ہلا ہلا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس معصف ہم سن اور سمجھ صرف یہ نہیں کہ سن جو سن کے سن ہو جائیں وہ ہو رہے ہیں جو سن کے سمجھ جائیں وہ ہو رہے ہیں اس معصف ہم سن بھی اور سمجھ بھی صرف مجلس سنو کے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک مجلس سمجھو گے نہیں لشکرِ یزید میں دس سے زیادہ خطبے امام حسین نے دیا ہے وہ صرف سن رہے تھے اور سن بھی رہا تھا سمجھ بھی رہا تھا یا بات سننے کی نہیں ہے بات سننے اور سمجھنے کی بات ہے اس معصف ہم سن اور سمجھ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے تو بتا دینا میرا امام کون ہے علی ابن ابی طالب ہے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ہو ربی پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے تو کہنا قرآن ہو کتابی قرآن میری کتاب ہے اچھا عقل رکھنے والا انسان یہ تو سوچے آج تک آپ نے ایسی یونیورسٹی ایسا سکول ایسا کالج دیکھا ہے جو اگزیم دینے سے پہلے پرچہ اوٹ کر دے کوئی ایسا سکول دیکھا ہے تو بچے سے امتحان لینے سے پہلے پورا پرچہ اوٹ کر دے کہ بیٹے کل تم کلاس میں آوگے تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ دو پلس دو کتنا ہوتا ہے نبی نے ہجرت کب کی تھی کون سا سن تھا آج تک آپ نے ایسا کالج نہیں دیکھا جس میں سوالات کے جوابات پرچے سے پہلے دیے جائے گا اور یہ قبر کا پہلا پرچہ ہے جس میں جواب پہلے بتایا جا رہا ہے اب مرنے والا مطمئن اس کو دفنانے والا مطمئن مولانا آپ نے تو بتا دیا تھا یہ پوچھا جائے گا کتاب کون سی آئے امام کون آئے اللہ کون آئے تو میں کیوں گھب رہا ہوں من کرو نکیر آئیں گے میں بتا دوں گا مولوی صاحب نے بھی بتایا بچے کو مسجد میں بھیجا رٹنے میں اور سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ میرے لئے تو بڑی آسانی ہے من کرو نکیر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے کہوں گا اللہ ربی کتاب کون ہے قرآن و کتابی امام کون ہے علی و امامی ایران کے بہت بڑے عالم جب اپنے بیٹے کے خواب میں آئے بیٹے نے کہا بابا یہ تو بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری کہ میرے لال اپنا حال بھی تجھے بتاتا ہوں اور کچھ لوگوں کا بھی حال تجھے بتاتا ہوں جو میں نے دیکھا کہ ایک مردے کو میں نے دیکھا جب ملائک پوچھتے تھے بتا تمہارا امام کون ہے وہ کہتا رہا علی و امامی کہا پھر اسے مارتے تھے پھر پوچھتے تھے بتا تیرا امام کون ہے کہا بتاتو چکا ہوں علی و امامی علی میرا امام ہے کہا پھر ملائکوں نے مارا کہا یہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ ہی میں غلط جواب تو نہیں دے رہا حالانکہ پوری زندگی علی کا ماننے والا اور قبر میں یہی جواب دیتا رہا کہ علی میرا امام ہے کہ جب ملائکوں نے چوتھی بار پوچھا اور اس نے سوال دیا کیا میں غلط جواب دے رہا ہوں کہ جواب غلط نہیں ہے لیکن جو تو کہہ رہا ہے ویسا تو نے کیا نہیں ہے تو کہتو رہا ہے کہ علی میرا امام ہے لیکن تو نے زندگی میں علی کو امام نہیں مانا تھا اب عام فہم جماع اور مسلم کو سمجھانے کے لیے امام ہوتا کون ہے آپ کہتے ہیں مولانا یہ مولانا صاحب ہمارے امام جماعات ہیں امام جماعات کے کچھ اہکام آئے مثلا امام جماعات آگے آپ ہیں معموم وہ ہے امام اگر امام جماعات بھی ہو وہ محراب میں کھڑا رہے گا آپ پیچھے صفحے بنا ہوگے اب جماعات کا حکم یہ ہے جب تک امام جماعات رکو میں نہیں جاتا آپ نہیں جا سکتے پہلے وہ کہے گا اللہ اکبر پھر آپ کہو گے اللہ اکبر اب کسی معموم نے یہ کیا کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر وہ اللہ اکبر بول دے نماز جماعات باطل ہے اگر اس کے رکو میں جانے سے پہلے تو رکو میں چلا جائے اگر اس کے سجدے کی اٹھنے سے پہلے تو سجدے سے اٹھ جائے تو نماز جماعت صحیح نہیں ہے وہ ذکر کرے گا تو خاموش رہے گا وہ رکو میں جائے گا پھر تو رکو میں جائے گا ارے جب تو پانچ سیکنڈ امام جماعت سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا تو علی سے پہلے کچھ گیسے کر سکتا ہے مطلب یہ تو ایک عام فہم بات ہے یہاں پہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور دس لوگ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک میں مسجد میں آیا میں نے پیچھے کھڑے ہو کے فرادہ نماز پڑھنا شروع کر دی تو دیکھنے والا خود بتائے گا یہ سارے امام جماعت کے پیچھے ہیں اور مولانا فرادہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب مولانا نے امام جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اب علی کریں کچھ اور ہم کریں کچھ تو میرا امام علی کیسے بنا سورہ یاسین کے جملے عبادت تو اللہ کی کی جاتی ہے لیکن اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا یہ تمہارا کلا دشمن ہے تو عبادت کا مطلب سجدہ کرنا نہیں ہے کربلا میں شیمر شیطان کی عبادت کر رہا تھا سجدہ خدا کو کر رہا تھا عبادت کا مطلب یہ ہے جس کی بات پہ تُو چلتا ہے جس کے کہے کو تُو مانتا ہے تو اسی کی عبادت کرتا ہے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اگر اپنی مرضی سے گزار رہا ہے تو اپنی عبادت کر رہا ہے اور زندگی اگر اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے تو خدا کی عبادت کر رہا ہے تو بولا جائے گا تیرا امام علی نہیں تھا تیرا امام تیرا نفس تھا تیرا امام شیطان تھا تیرا امام یزید تھا کیونکہ تُو کرولا اللہ کے کہنے پر نہیں گیا تُو حسین کو قاتل کرنے گیا کس کے کہنے پر؟ یزید کے کہنے پر تو صرف لفظ کو ادا کرنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جب تک انسان لفظ کو سمجھے نہیں تو میں نے کہا یہی نماز آئے شمر بھی پڑھ رہا تھا غور بھی پڑھ رہا تھا اور اسی نماز میں ایک دعایہ جملہ آئے سورہ حمد میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں کون سی مدد مانگتا ہوں اہدنا صراط المستقیم مجھے مدد کر تاکہ میں کس راستے پر چلوں صراط مستقیم کے راستے پر چلوں اب نمازیں ادا ہو رہی ہیں شمر بھی یہ دعا کر رہا ہے شمر بھی کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم پر چلا بندے دو تھے ایک دعا شمر نے کی تھی ایک دعا اور نے کی تھی جب شمر نے دعا کی وہ قاتل حسین بنا جب اور نے دعا کی وہ ناصر حسین بنا تو سوال تو بنتا ہے پروردگارہ دعا تو ایک تھی نتیجے الگ الگ کیوں ہیں اس نے بھی وہی لفظ ادا کیے تھے اس نے بھی یہی لفظ ادا کیے تھے ایک ناصر بن رہا ہے ایک قاتل بن رہا ہے تو اللہ کی عباد آئے گی شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا تو ذکری مسلم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی فکری مسلم کی قیمت ہوتی ہے ذکری شیعہ کی کوئی قیمت نہیں ہے فکری شیعہ کی قیمت ہے یعنی ذکر جب فکر کے ساتھ ملتا ہے تو نور نعلا نور بن جاتا ہے تو ذکر کرنے سے مسلم بنتا ہے فکر کرنے سے مومن بنتا ہے علی امیر المسلمین نہیں ہیں بلکہ امیر المومنین ہیں جب تو فکر کرے گا تو امام الفکر تمہارا امام بنے گا تو مجلس کا مطلب یہ ہے انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگہ دے امام کا مطلب یہ ہے زہر سویا ہوا تھا کس نے جگایا تھا امام نے جگایا سفرے پر بیٹھا ہے اللہ ایسی باہیا باعفت بی بیاں جب لوگوں کو عطا کرتا ہے تو یہی بی بی انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پر پہنچا دیتی ہے لیکن اگر زوجہ عفت والی نہ ہو حیاء والی نہ ہو تو بندہ عرش پر بھی ہو فرش پہ آکے گر جاتا ہے سفرے پہ بیٹھا ہے ابھی لقمہ اٹھایا ہی تھا خیمے کے در سے آباد آئی کہ زہر انا برید الحسین میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تجھے حسین بلا رہے ہیں کہتے لقمہ ہاتھ میں زہر سوچ رہا ہے کروں تو کیا کروں کیونکہ پورے سفر میں غلاموں کو کہا میرا خیمہ وہاں لگانا جو مولا حسین سے بہت دور ہو میں نہیں چاہتا کہ میرا سامنا ہو جائے فرزند زہرہ کے ساتھ اب کہا کہ حسین بلا رہے ہیں بلا وہاں گیا کرے تو کیا کرے سوچ ہی رہا تھا اس کی باعفت بیوی نے جو مقام احل ویت کو جانتی تھی اس نے کہا واہ ہو تجھ پہ دو ہے سوچ کیا رہا ہے نبی کا نواسہ تجھے بلا رہا ہے اور تُو سوچ رہا ہے کیا یہ مقام سوچنے کا مقام ہے یعنی بیوی نے اس کے ضمیر کو کیا کیا وہیں پہ لقمہ رکھا خیمہ امام حسین میں گیا دنیا کہتی ہے ہمیں نہیں پتا آج تک تاریخ میں نہیں آیا امام حسین نے اس سے باتیں کیا کیا لیکن علماء فرماتے ہیں تاریخ کے لکنے والے لکھتے ہیں جب خیمہ میں گیا تھا چہرے کی رنگت اور تھی اور جب خیمہ سے واپس آیا تو اس کا چہرہ نورانی ہو چکا تھا اس کا چہرہ کھل چکا تھا علماء اخلاق فرماتے ہیں امام کا کام کیا ہے امام کرتا کیا ہے جب آپ کربلا جاتے ہو کون سا اثر لے کر آتے ہو آج جب مجلس امام حسین میں آتے ہو ایک مرتبہ بابی سے آگئے مجلس ہے ایک مرتبہ عقیدہ رکھ کے آئے کہ ہر مجلس میں اہلوبیت آتے ہیں حضور والا عقیدہ نا پھر بندہ بیٹھے گا عدب کے ساتھ پھر سنے گا عدب کے ساتھ پھر یہ تصور کرے گا میں بھی بیٹھا ہوں امام حسین کی نگاہ بھی اس مجلس پر آئے ملائک بھی اس مجلس میں آئے اہلوبیت کا فرمان ہم خود آتے ہیں ان مجالس میں پھر اس تصور سے بیٹھے گا تو دل میں وہ احترام بھی ہوگا وہ عدب بھی ہوگا پھر قلب پہ اللہ وہ اثر بھی ڈالے گا کہ اس مجلس سے کچھ لے کر اٹھ کے چلا جائے گا تو فرماتے ہیں امام کا کام کیا ہے کہتے ہیں امام کا کام یہ ہے جس طرح آپ کی گاڑی کے شیشے پہ دھونڈ چڑھ جاتا ہے آپ فوراں وائپر لگا کے کیا کرتے ہو صاف کرتے ہو یہ جو دھونڈ لگتی ہے یہ کرتی کیا شیشہ تو صحیح ہے آنکھیں تو صحیح ہیں یہ نہیں کہ آنکھوں کی طوانہ ہی کم ہو گئی ہے آنکھوں کی طوانہ ہی اپنی جگہ پر آئے لیکن وہ دھونڈ جو ہے ہمیں حقیقت دیکھنے نہیں دیتی اتنا غبار چڑھ جاتا ہے انسان راستہ دیکھ نہیں پاتا صحیح غلط کی شناح کر نہیں پاتا کہ امام کا کام یہ ہے کہ چڑھے ہوئے غبار کو دل سے ہٹا دے جیسے غبار ہٹے گا حقیقت سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ یہی امام حسین نے کیا کہ زہر کے دل سے امام نے غبار کو ہٹا دیا جب غبار ہٹا اس کو حقیقت نظر آئی اور جب انسان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے وہ کبھی بھی اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑتا چاہے وہ سولی پر چڑھ جائے چاہے اپنے بچے قربان کر دے ارے مسیحی تھی نیا لیکن اس نے اپنا بچہ قربان کیا کیونکہ جب اس نے حقیقت کو دیکھ لیا تو اگر حقیقت کو دیکھنا ہے دلوں سے غبار کو ہٹانا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے جو جملہ میں زبان سے عدا کر رہا ہوں اس جملے کا مطلب کیا ہے سلوات پڑے محمد و عالم تمہید بہت لمبی ہو گئی خلاص ہے کلام یہ کہ انسان جو عدا کرے وہ سوچے کہ میں جملہ عدا کیا کر رہا ہوں کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا واقعہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ جس کی گلی گلی میں کرفشن جن لوگوں کے دلوں میں نفاق جن کی سیاست میں جھوٹ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ لیکن نہیں جب پریڈ ہوتی ہے کہتے ہیں مطلب کیا لا الہ الا اللہ چینک چینک کے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ تیری چیخوں سے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تیرے عمل سے لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اپنے عمل سے ظاہر کر اب قرآن آج کے بعد جب بھی قرآن پڑھو میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ قرآن کے دس دس جز غتم کریں نہیں ڈیلی ایک آیت پڑھو اسی میں غور و فکر کرو آدھی لائن نحج البلاغہ کی پڑھو اس میں غور و فکر کرو اللہ نے ہدایت کے چشمے رکھے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ ہم سب اللہ کی طرف سے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُنْ اور ہم سب کس کی طرف پلٹ کے جائیں گے اللہ کی طرف کل کی مجلس تھی اس کے چند نقطے جو مومنین وہاں نہیں تھے آج بجان کر دوں یہ نہیں کہا کہ تم آؤگے کہا کہ تم سب میری طرف پلٹ کے آؤگے میں آلِ محمد امام بارگاہ آیا آپ کہیں کہ مولانا آپ پھر کب آئیں گے یہ اس کو بولا جاتا ہے جو ایک بار یہاں سے آ کر جا چکا ہے اب پلٹ کے کب آؤگے اللہ یہ نہیں کہتا تم سب میری طرف آؤگے کہتا ہے میری طرف پلٹ کے آؤگے اس کا مطلب ہم پہلے وہاں تھے اب دوبارہ ہمیں پلٹ کے وہاں جانا ہے تو آپ کہیں کہ مولانا مجھے تو یاد نہیں میں وہاں چاہتا تو کیا تمہیں یاد ہے تو شکم مادر میں تھا نو مہینے جو ماں کے پیٹ میں تھا تجھے یاد ہے زندگی کا ایک سال تجھے یاد ہے تو میرا یاد رہنا نہ رہنا میں یار نہیں ہے میں یار کیا ہے میں یار یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جس سے یہ یقین ہو کہ مجھے پلٹ کے وہاں جانا ہے اور وہ نشانی خدا نے ہر بنی بشر کے اندر رکھی ہے اگر اس نشانی کو آپ سمجھ لے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے وہ نشانی کون سی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہیرس نہیں ہونا چاہیے زیادہ خواہی نہیں ہونی چاہیے لیکن بندہ اپنی اس عادت پر کبھی کنٹرول نہیں کر پاتا کون سی عادت اسے زندگی میں ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی چیز پر فلس ٹوپ نہیں لگاتا اکاؤنٹ میں دس ہزاریں کہے گا ایک لاکھ ہو جائے ایک لاکھ ہے کہے گا دس لاکھ ہو جائیں دس لاکھ ہے کہے گا کروڑ ہو جائیں یہ کبھی رکتا نہیں ہے ابھی پوچھو گے جب جوپ نہیں ہے تو کہو گے ہاں بھائی کون سی نوکری چاہیے کہتے ہیں موضانہ اب تو ہم فقیری میں بیٹھے ہوئے ہیں چالیس پچاس ہزار کی بھی مل جائے تو اللہ کا شکر کریں گا راضی ہیں چلو اللہ نے دے دی چھے مہینے گزرے لاکھ گزرا موضانہ چالیس ہزار میں گزارا نہیں ہو رہا بھائی چھے مہینے پہلے تم نے بولا چالیس ہزار کافی ہیں نہیں موضانہ مہنگائی بہت ہو گئی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا چالیس ہزار میں زندگی نہیں چلتی ہم نے کہا ہی فلاں بندے کی اس کا تو گھر چل رہا ہے نہیں موضانہ پہلے نوکری نہیں تھی تو بائیک نہیں تھی اب نوکری لی ہے تو بائیک بھی لینے پڑی اب اپنے پچاس ہزار کے حساب سے اس حساب کا گھر بھی لینا پڑا اخراجات بڑھ گئے کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی تنخواہ کو بڑھا دے پچاس ہزار سے اس کی تنخواہ ہو گئی ایک لاکھ پھر چھے مہینے کے بعد ملے مولانہ اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا ہے اگر اس کی پانچ لاکھ بھی تنخواہ ہو جائے اس کا پھر بھی گزارا نہیں ہوگا اس کا قصور نہیں ہے ہر بندے کے اندر یہ عادت ہے فرق یہ ہے کہ شمر دنیا کے لیے خواہش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ملے اور اہل و بایت اپنی آخرت کے لئے خواہش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ملے خواہش وہی ہے آپ مولا علی سے پوچھو کہ مولا عبادت سے تھکتے مولا کہیں گے نہیں جتنی زیادہ علی کرے علی کبھی نہیں تھکتا ان کو عبادت میں حیرس ہے اس کو دنیا میں حیرس ہے خواہش تو ایک ہی ہے نا اب کسی کو عام زیادہ پرسند ہے ہے کسی کو تربوز زیادہ پسند ہے خواہش تو ایک ہی ہے نا اس کو unlimited ہی چاہیے جو بھی چاہیے unlimited چاہیے کہے گا شادی ہو جائے شادی ہو جائے شادی ہو جائے ہو جائے گی اور بند کمرے میں پوچھو دوسری چاہیے مرد نہیں رکھتا کہہ گا ہاں کراچی بہت گندہ ہے کشمیر جا کے مجھے گھومنا ہے حسین سے حسین منظر دیکھنا ہے چلو پورا کشمیر گھوم کے آیا کا سوزلینڈ بھی گھومنا ہے سوزلینڈ بھی گھوم کے آگیا ترکی جانا ہے ترکی بھی گھوم کے آگیا پھر بھی ڈھونتا رہتا ہے اور حسن دیکھوں دنیا کا حسین سے حسین منظر اسے مطمئن نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر ایک خواہش ہے اسے سب سے زیادہ حسین منظر چاہیے اور اتنا حسن کی تلاش میں رہتا ہے لیکن وہ حسن اس کو یہاں ملے گا ہی نہیں کیونکہ یہاں ہے ہی نہیں جس چیز کی تلاش میں ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں جس خواہش کی تو تلاش میں ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ جو جسم خدا نے آپ کو دیا یہ جسم ہے لیمیٹڈ محدود جو روح اس کے اندر آئی وہ ہے لا محدود یہ سمجھے کانفلکٹ ہے تکراہ ہوئے بہت بڑا تکراہ ہوئے انسان جس کو سمجھ نہیں پاتا اب جب جیسے یہ بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پندرہ سال کا بیس سال کا سب سے پہلی غلطی جو انسان کرتا ہے وہ غلطی یہ کرتا ہے اپنی حقیقت کو جسم سمجھنے لگتا ہے جو انگریز غلطی کر چکا دن رات جسم کی خدمت میں لگا ہوا ہے کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ میں کون ہوں عارف قازمی کون ہے ایک مرتبہ میں یہ بولوں گا کہ عارف قازمی یہی جسم ہے جسے دیکھ رہے ہو علی بھائی کون ہے محمد بھائی کون ہے وسیب بھائی کون ہے آپ بولو گے یہ جسم ہے یہی ہے ایک مرتبہ یہ تاریخ ہے لیکن خدا جب موت دیتا ہے اور جسموں کو زمین میں دفن کرواتا ہے پھر اسی کے لیے مجلس پڑھتے ہو یہ تصور کیا ہے کہ وہ جسم نہیں تھا جسم مٹی سے بنا مٹی میں چلا گیا وہ جہاں سے آیا تھا وہیں کہ پلٹ کے چلا گیا اگر میں نے یہ سمجھا کہ میری حقیقت جسم ہے تو دن رات میں محنت کس کے لیے کروں گا اس کے لیے کروں گا لیکن سب سے بڑا اشور ٹکڑا ہویا ہے کہ تُو نے اپنی حقیقت جسم کو سمجھا لیکن جو تُو وہ خواہش رکھ رہا ہے وہ خواہش روح کی ہے جسم کی نہیں ہے اور روح کیونکہ unlimited ہے اس کی خواہش بھی unlimited ہے روح limited خواہش نہیں کرتا میں نے کل ایک مثال دی تھی ایک مجلس میں آپ بچوں کو لے جاتے ہیں نا بچے کہتے ہیں بابا کھانا کھانا ہے تو ایک ریسٹورن پہ جاتے ہو آپ کے سامنے منیو آتا ہے ابھی کیا کھاؤگے بریانی کھاؤگے کڑائی کھاؤگے سارے منیو کو پڑھتے ہو ایک کھانا دو کھانے بچوں کے لیے سلیک کرتے ہو کھا کے آگئے ہیں ایک مرتبہ کسی دوست نے کہا کراچی میں ایک ہوتل کھلا ہے پر پرسند چھ ہزار لیتے ہیں پچیس قسم کے کھانے ہیں ظاہروں کا موسم بھی آنے والا ہے سب سے پہلا مولانا کون سا ہوتل ہے بوفے ہے کے نہیں کتنے کھانے ملیں گے ٹیبل پہ کتنے کھانے سجے ہوں گے اب مولا کا فرمان سننا مولا فرماتے ہیں کیوں کہ انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ چیز حاصل کرنے کی خواہش ہے لیکن کیونکہ جسم محدود ہے یہ زیادہ سے زیادہ جسم کو دے نہیں سکتا لہٰذا یہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے کیونکہ جو اس کو چاہیے وہ اس کو ملتا نہیں اور جس کے لیے مانگ رہا ہے وہ جسم ہے اور جسم کیا ہے محدود ہے اب لہٰذا جب ایسے ریسٹورنٹ اور ہوتل میں جاؤ گے جس میں چالیس قسم کے کھانے آئیں چھ ہزار بھی پیل کرو گے کیا ہوتل والے پاگل ہیں کہ تیرے دیہ پچیز کھانے رکھیں گے ان کو پتہ ہے جو آ رہا ہے اس کا جسم محدود ہے پیٹ کتنا کھا لے گا آدھا کلو ایک کلو تم پوری فیملی لے کر گئے اب ہر بندہ تو ایک کلو نہیں کھاتا اس میں بچہ ہے جو ایک پاؤ کھائے گا ایک خاتون ہے آدھا کلو کھائے گی تو ایک کلو کھا لے گا حساب تو وہی برابر ہو جاتا ہے لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے جب ایسی ہوتلوں سے واپس آتے ہو آزما کر دیکھ لینا پریکٹیکل ہو کر دیکھ لینا جا کر کھانا کھا کے واپس آنا لیکن جیسے پہاڑ نکلو گے تمہارے اندر اتمنان نہیں ہوگا تمہارے اندر سکون نہیں ہوگا تو ایک دوسرے سے کہو گے یار کھانے اتنے تھے کھانے اتنے زیادہ تھے کھانے پایا کیسے کھاؤ گے چالیس کھانے پیٹ محدود ہے کھانا بہت زیادہ سامنے پڑا ہوا ہے اب کہو گے کسٹر پڑا ہوا تھا لیکن پیٹ بھر گیا مچھلی پڑی ہوئی تھی نہیں کھایا آسکریم بھی تھی میں نہیں کھا پایا اب تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے لیکن تھوڑے تھوڑے سے انسان کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی مولا فرماتے ہیں یہ پریشان رہتا ہے جب زیادہ کھانوں کے سامنے جاتا ہے لیکن اپنی زمین پر جو دال روٹی کھانے والا ہے وہ ایسے سکون سے کھاتا ہے کیونکہ اور کھانے ہیں نہیں جو دال روٹی وہ محدود پیٹ لا محدود تو unlimited کی خواہش کر رہا ہے limited جسم کے لیے جبکہ جسم محدود ہے کتنا دے گا اس جسم کو اسی لیے انسان کمپنیاں موبائلز گاڑیاں گھر گھر کے ڈیزائن کپڑوں کی ورائٹی فیشن شوز یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ایک چیز کا اعلان کر رہی ہیں کہ انسان unlimited کے پیچھے ہے یہ daily basis پر ڈیزائن بناتا ہے موبائل کی ورائٹیز کو create کرتا ہے اس سے بھی خوبصورت موبائل اس سے بھی لگجری گاڑی اس سے بھی لگجری گھر کپڑوں کے ڈیزائن بدلتا رہتا ہے بالوں کے ڈیزائن بدلتا رہتا ہے ہر چیز کو تفضیل کرتا ہے کیوں کیونکہ یہ کسی چیز کی تلاش میں ہے یہ حسین سے حسین کی تلاش میں ہے یہ جمیل سے جمیل کی تلاش میں ہے یہ لا محدود کی تلاش میں ہے اور پوری زندگی اس کی گزر جائے گی اسے وہ چیز مل نہیں پائے گی انگریز کبھی دریا میں گھر بناتا ہے کبھی سہرہ میں گھر بناتا ہے ایک سٹار ہوتل دو سٹار ہوتل اب فائیو سٹار سے آگے تو جا نہیں پا رہے کتنے سٹار بناوگے کتنی خوبصورت دنیا بناوگے کتنا لکجری لائف اسٹائل بناوگے اور لکجری سے لکجری زندگی ملنے کے بعد بھی اسے اتمنان نہیں ملتا کوئی یہ کہے کہ مالدار بن جاؤں مجھے سکون ملے گا ہالی ووڈ کی بہت باری ایکٹرسز جب اس نے خودخوشی کی تو اس نے لیٹر رکھا کہا مجھے ملین سے مل چکے ہیں بلینر خاتون تھی تالے کے نوی تک مجھے سکون نہیں مل رہا میں ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جو مل جائے مجھے سکون مل جائے کیونکہ یہ جو کچھ کما رہی تھی جسم کے لیے روح جس کی تلاش میں تب وہ اسے مل نہیں رہا تھا کہا میں خود کو مار رہی ہوں شاید مرنے کے بعد وہ ملے جس کی میں تلاش مل جائے اب دیکھو درِ علی ابن ابھی طالب پہ تجھے کیا ملتا ہے مولا فرمات نے پروردگارہ میرے اندر خواہش ہے انلیمٹیڈ کی لا محدود کی اور دنیا میں کوئی شئے لا محدود نہیں ہے اور اگر روح کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے بہت علمی نکتہ دے رہا ہوں آپ کو اگر روح کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے انسان خواہش اسی چیز کی کرتا ہے جسے وہ پہلے دیکھ چکا ہو جس سے پہلے وہ مل چکا ہو پاکستانی عام کی خواہش کرے گا لیکن جس نے زندگی میں عام نہیں کھایا وہ عام کی خواہش کیوں کرے گا تو طالب اسی چیز کا ہوتا ہے جس سے پہلے تو مل چکا ہو جسے میں نے دیکھا نہیں مجھے کیا پتا وہ کیسا ہے ایک پھل ایک پودا آپ نے نہیں کھایا آپ کو کیا پتا اس کا ذائقہ کیا ہے بھئی کراچی والے نے نہاری کھائی اسے پتا نہاری کیا ہے چینیز کو کیا پتا نہاری کیا ہوتی ہے قصیدے گاتے رو نہاری ایسی ہوتی اسے نہیں پتا اور وہ آپ کو بولے کتے کے گوش میں بڑا ذائقہ ہے آپ کو کیا پتا کتا کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی کھایا نہیں جب کھایا نہیں تو خواہش نہیں جو کھاتا ہے اس کے اندر خواہش پائدہ ہوتی ہے تو اگر میں unlimited کی خواہش کر رہا ہوں اس کا مطلب میں پہلے اس جمال مطلق سے مل چکا ہوں میں پہلے اس حسین سے مل چکا ہوں میں اس وجود سے مل چکا ہوں تب ہی میرے اندر وہ طلب ہے اتش ہے کہ میں دوبارہ ملوں اس لئے مولا فرماتے ہیں وہ لا محدود تجھے یہاں نہیں ملے گا جس کی خواہش ہے وہ وجود وجود پروردگار عالم ہے تب ہی جب علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں واللہ فزدوب رب الکعبہ کعبے کے رب کی قسم علی آدھ کامیاب ہوئے کامیاب تب ہوتے ہیں جس کی تلاش تھی علی کو اسی کی ملاقات کے لئے لی جا رہے آئے اسی لئے مومن کے لئے موت موت نہیں ہے بلکہ محبوب کی زیارت کا نام آئے سلوات پڑے محمد وعالم اللہم اللہ سلی اللہ محمد انسان دنیا کی کسی بھی شے میں رکھتا نہیں ہے علم کی فیلڈ میں جائیں اتنا علم انسان نے حاصل کیا لیکن رکنے کا نام نہیں لیتا اور ڈگریاں اور علم دنیا کے حسین سے حسین جزیرے حسین سے حسین مناظر انسان نے کشف کی ہیں لیکن کہتا نہیں اور حسن اور حسن مطلب دنیا کا حسن اسے مطمئن نہیں کر رہا اسے ایک ایسے حسین کی تلاش ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ مطمئن ہو جائے اور وہ جمال مطلق اور وردگار عالم کا جمال ہے تب ہی تو نماز کی حالت میں مولا کے پاؤں سے تیر نکالا جاتا ہے علی کو پتا نہیں لگتا کیسے پتا لگے جو اس کے حسن میں گرفتار ہو جائے جو اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے مصر کی کافرہ عورتیں یوسف کے حسن میں تھیں انگلیاں کاٹ لیں علی تو خالق کے حسن یوسف کو دیکھ رہا تھا تب ہی کربلا کی مسئیبتیں مسائب کے باوجود سیدہ ذہنہ فرماتی مارائتو اللہ جمیلا بی بی یہ کیسا حسن حسن رضا دعائی کمیلا پڑھتے ہیں نا فی کل الاحوال متواضعا مجھے ہر حال میں اپنا متواضع بندہ بنا تو دلوں کا جو قبلہ ہے وہ جب تک خدا نہ بنے یہ ایک ایسی حقیقت ہے اللیمیٹڈ کی خواہش کرنا ایک مسیحی کو لاؤ ایک ہندو کو لاؤ اسی پوائنٹ پر بیٹھ کے بات کرو تمہارے اندر یہ خواہش کہاں سے آئی ہے درہ سوچو تو سای دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں مل جائیں لوگ متوان نہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری متوان ہے آج متوان ہوگا اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے پنجاب میں لیکن یہ لوگ جب رات پر سوتے ہیں تو متوان نہیں یہ ادم اتمنان کی بات ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس بڑھاپے کی حالت میں بیماری کی حالت میں بدماشیاں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں مطلب ضمیر متوان نہیں ہے نا ان لوگوں کا پورے پاکستان کی حکومت ملی متوان نہیں سندھ کی حکومت ملے متوان نہیں کتنی بار تم لوگ حکومتیں کرو گے اور کتنا پیسہ چاہیے اور کتنی دولت چاہیے کبھی یہ لوگ متوان نہیں ہوں گے کیونکہ ہر انسان کے اندر unlimited کی خواہش ہے اگر ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے حکمرانوں کو صرف پاکستان کی نہیں پورے ایشیا کی حکومت دی جائے مطمئن ہوں گے امریکہ خود کو سپر پاور کہتا ہے نا پوری دنیا پہ کہتا ہے میرا کنٹرول ہے کیا وہ مطمئن ہے اور کنٹرول اور کنٹرول اور کنٹرول مریخ مل جائے چاند مل جائے پوری کائنات اللہ ان کو دے دے یہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے کیونکہ روح مطمئن نہیں ہوتی یہ خواہش روح کی خواہش آئے مجھے unlimited سے unlimited چاہیے لیکن یہ جس چیز کو مانگ رہا ہے اس کو وہ نہیں چاہیے اس کو خدا چاہیے اللہ اکبر ہر شئے سے بڑا خدا ہے اب جس کو تو مل گیا اس سے سب کچھ مل گیا نا جس سے خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے اس لئے مولا فرماتے ہیں دنیا کی حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں کیونکہ علی کو اللہ نے ولایت عطا کیا ہے اس سے بڑی حکومت کیا ہے جو اللہ کی مرضیوں کو شبہ حجرت خرید لے جو رب کی مرضی خریدے اسے یہ سروکار نہیں کہ یزید راضی ہے کہ نہیں امیر شام راضی ہے کہ نہیں جو خدا کو راضی کر دے نا اللہ کہتے ہیں سارے خزانے میرے ہیں اگر میں تجھے مل گیا تو جو اور کیا چاہیے گویا تو ہی مالک بنا نا ولایت کا مطلب کیا اہل ویت مالک بنے نا جو کچھ اللہ کا وہ آل محمد کا بن گیا نا جن سے وہ راضی ہو گئے ان سے وہ راضی فاطمہ تم بضع تم منی یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا جس پہ غزبناک ہوتی ہے اس پہ اللہ غزبناک ہوتا ہے یا جس سے راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو انہوں نے پوری زندگی بندوں کو راضی نہیں کیا بندوں کے خالق کو راضی کیا یہ اقلمد انسان کا کام ہے آپ مجھے راضی کروگے کتنے دن راضی کروگے بیوی کو راضی کتنے دن کروگے اولاد کو راضی کتنے دن کروگے لیکن اللہ کو راضی کر لو حسین نے کربلا میں خدا کو راضی کیا اور جو رب کو راضی کرے کیونکہ وہ باقی ہے جو اسے راضی کرتا ہے وہ بھی اس کے ذکر کو بقا دیتا ہے دوسرا فارمولہ خدا کا یاد رکھنا اللہ مظلوم کو برکت دیتا ہے مظلوم کو برکت دیتا ہے یہ ایک فقی مسئلہ بھی ہے ایک دن میں کتنے بکرے زبا ہوتے ہیں کبھی اندازہ لگایا ہے ایک دن میں میں تہران کا آپ کو بتا دوں ایک ریسرچ ہوئی جی تو انہوں نے کہا ایک دن میں پرانے زمانے کی ریسرچ تھی پورے ایران میں ایک دن میں پچاس ہزار بکرے زبا ہوتے ہیں کتنے بکرے پچاس ہزار بکرے ایک بکری سال میں بچے کتنے دیتی ہیں ایک بچہ ایک دن میں تو انہوں نے پچاس ہزار بکرے زبا کر لی اور معصوم فرماتے ہیں بکری سب سے مظلوم حیوان ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ زبا ہوتی ہے مظلوم ہے اور اللہ مظلوم کو کیا دیتا ہے برکت دیتا ہے آج تک اپنی زندگی میں کہیں بھی چار سو کتوں کا لشکر دیکھا کہیں بھی اپنی گلیوں میں دس کتے آٹھ کتے نو کتے اور سال میں ایک کتا بچے کتنے جنتا ہے مجھے نہیں پتا لوگ کہتے ہیں آٹھ سے نو بچے جنت دیتا ہے لیکن آج تک آپ نے ان کی چار سو کی بھی کمپنی نہیں دیکھی ہوگی لیکن زندگی میں دو دو ہزار بکریوں کو ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھو ایک خدا مظلوم کو یونٹی دیتا ہے دوسرا خدا مظلوم کو برکت دیتا ہے تو یہ دشمن کی بھول ہے کہ شیعوں کو مارنے سے شیعہ ختم ہوتا ہے کتنی بھی گردنیں کاٹیں بکرے کی بھی کٹتی ہیں حلال ایوان ہے نا کتے تو کٹتے بھی نہیں ہیں لیکن خدا نے بکریوں کو برکت دیئے یہ معصوم کی مثال آپ کے سامنے چھکے مانکے بیان کر رہا ہوں ان کو خدا برکت دیتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں جو قومیں مظلوم ہوتی ہیں وہ خوف نہ کھائیں کہ ہم مرنے سے کم ہوں گے بکریاں خوف نہیں کھاتی کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہے میں مظلوم کو برکت دیتا ہوں پوری تاریخ اٹھائیے جتنی نسل آلِ علی کی قتل ہوئی ہے کسی کی نسل قتل نہیں میں صرف منصورِ دبانے کی کہ کس سے بتاؤں تو اس کے شاید مظلومیتِ آلِ علی پر اگر اشراہ ہو جائے تو وہ اشراہ بھی کم نہیں مظالم آپ سنیں گے آپ کے رنگ پر کھڑے ہو جائیں گے مرد اور عورت بغداد کی دیوار کچھ کہتے ہیں چالیس کچھ کہتے ہیں پچیس زندہ سیدوں کو دیواروں میں گڑا گیا زندہ یعنی یہ دیواریں سادات کی لاش میں بنی میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اشارہ آپ کے لئے کافی ہے آج پوری دنیا میں چلے جائیں آپ کو سیدوں کی بستیاں ملیں گی لیکن دشمنِ علی اور دشمنِ کی نسل کی کوئی بستی آج تک دیکھئے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ جو گاؤں ہیں نا یہ فلا صاحبی کے بیٹوں کا گاؤں ہیں نہیں ملے گی لیکن پوری دنیا میں کئی گاؤں ملیں گے جو بولا جاتا ہے یہ نسلِ موسیٰ قاظم کے ہیں یہ زیدی سادات ہیں یہ فلا صاحب ہیں قتل ہونے کے باوجود خدا برکت دے رہا ہے کیونکہ مظلوم کو اللہ برکت دیتا ہے تو ان چیزوں میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جس چیز کا اللہ نے اللہ کا فارمولہ اللہ کی سنت ہمیشہ باقی رہتی ہے بس یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ تم وہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ کے جاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو اپنی اخروی خواہش کو دنیا پہ لگانا شروع کر دو وہی کام جو ابن سعد نے کیا امام نے کہا تجھے ریک کی حکومت کا دانا بھی نصیب نہیں ہوگا مل بھی جائے تو کیا ہوگا کتنے سال اس سے لذت لے گا یہ صرف وہم ہے کہ میرے اکاونٹ میں دس کروڑ ہے یہ وہم ہے تو دس کروڑ سے کھاتا کتنا ہے جو پیٹ اللہ نے زرداری کو دیا نواز شریف کو دیا خان کو دیا وہی پیٹ آپ کو دیا ہے پیٹ تو وہی ہے سائز تو وہی ہے کوئی چار سو گرام کھائے گا میکسیمم کوئی آٹھ سو گرام اس سے زیادہ تو نہیں کھاتا مولا علی فرماتا ہے یہ پیٹ حلال سے بھی بھرتا ہے حرام سے بھی بھرتا ہے یہ تیری شناس ہے تو پیٹ کو جہنم کے ایندھن سے بھرتا ہے یا اللہ کی اطاعت سے بھرتا ہے یہ تیرا اختیار ہے جو آنکھیں تجھے ملیں وہ آنکھیں ان کو ملیں جسم میں برطری نہیں ہے مولانا فلان گورا ہے فلان قد کا بڑا ہے یہ جو مفاخرہ کرتے ہیں اپنے حسن پر اللہ کو سخت ناراض کی ہوتی ہے مومن فخر کرتا ہے تو اپنی تقویٰ پر فخر کرتا ہے اپنے ظاہر پر فخر نہیں کرتا کہ میری آنکھیں خوبصورت ہیں میرا جسم خوبصورت ہے یہ تو اللہ کی مرضی جس کو تو جسم دے اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے بس خواہش وہ رکھنا جس سے تمہاری آخرت بنے موت خوف کا نام نہیں ہے موت ملاقات خدا کا نام ہے واللہ موت سے حسین تحفہ خدا کسی بندے کو نہیں دے سکتا اگر بچے کو پتا چلینا میں کتنی چھوٹی ماں کی شکم میں تھا وہ دنیا میں آنے سے خوش ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑی کائنات میں آتا ہے فرماتے ہیں بلکل اسی طرح جب دنیا کے پیٹ سے نکل کر انسان عالم برزق پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ایک حدیث سن لیجئے فرماتے ہیں دنیا میں جتنے ذائقیں ہیں آپ سیب کھاؤ گے کتنے ذائقیں ملتے ہیں میکسیمم ایک سیب مٹھا ہوگا کوئی سیب مٹھا کھٹا ہوگا دو ذائقیں ملیں گے مٹھاس بھی آئے گی کھٹاس بھی آئے گی میں نے مولماثم فرماتے ہیں دنیا آخرت میں ایک پھل کے اندر خدا نے دیڑھ لاکھ ذائقیں دیڑھ لاکھ ذائقیں وہاں کے رنگ اور ہیں وہاں کی لذتیں اور ہیں یہ ضرور ہے ساٹھ سال دنیا کا قیدی ہے یہ تکلیفیں زندگی تو ایسی کے روم میں بھی گزر جاتی ہے اور گرم کمرے میں بھی گزر جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے تو خود کو کیسا علی ابن ابی طالب کے سامنے پیش کرے گا من یمت یرنی جو بھی مرے گا وہ علی کی زیارت کرے گا کہ جب تو دنیا میں آتا ہے تیرے ماں باپ تجھے گود میں لیتے ہیں جب تو دنیا سے جاتا ہے تو علی اور محمد تجھے گود میں لیتے ہیں یہ ماں باپ جن کی تو آج مجلس کروا رہا ہے یہ تمہارے جسموں کے ماں باپ ہیں انا و علی ابا و حاضر امہ ہم تمہاری روحوں کے باپ ہیں ہم نفخ روح اول جو مصطفیٰ کی روح تھی اسی روح سے تجھے نفخہ ملا آئے لہٰذا ہم تمہاری کتنی تکریف ہوتی ہے نو مہینے کا انتظار ہوتا ہے باپ منتظر رہتا ہے صحیح سالم بچہ آئے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا بچہ آئے جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو جو آنکھوں سے نابینا ہو جو کانوں سے بہرا ہو کتنی تکریف ہوتی ہے اس ماں کو اور باپ کو علی فرماتے ہیں بلکل اسی طرح ہم تمہاری ارواح کے باپ ہیں جب تو دنیا سے جاتا ہے علی تیرے استقبال میں تجھے گود میں لینے کے لیے تیار رہتا ہے خوشی تب ہوتی ہے جب تو صحیح سالم ہو کر میں سمیہ تمہار کی طرح علی کی گود میں آتا ہے سلمان کی طرح علی کی گود میں آتا ہے لیکن اگر تو معذور ہو کے مرے گا جیسے تیری ماں کو تکریف ہوتی ہے ویسے علی یبنے ابھی طالب کو تکریف ہوتی ہے اور شکر خدا کریں کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کہ علی والے بھی معذور پیدا ہوں گے ناقص پیدا ہوں گے جس طرح بچے ناقص ہوتے ہاتھ کٹے ہوئے دو چار ہاتھ چار آنکھیں دو سر دو دل ناقص بچے معصوم فرماتے ہیں برزخ میں ناقص وہ آئے گا جو کافر ہوگا منافق ہوگا مشرق ہوگا یہ سارے ناقص العزو پیدا ہوں گے اور کیونکہ ناقص ہوں گے آخرت کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائیں گے خالدین افیاء ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے اب بندے کے پاس آنکھیں نہ ہوں وہ دنیا کے نظارے کیسے دیکھیں تکلیف میں ہے نا آپ کے پاس زبانوں آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پاتے تکلیف میں ہو نا دنیا تکلیف نہیں دے رہی کیونکہ خود ناقص ہو خود خود کو تکلیف مل رہی ہے پر میں بالکل اسی طرح یہ تکلیف میں ہوں گے یہ اپنی جہنم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اللہ نہیں بنائے گا یہ خود ناقص ہو کر آئیں گے لذتوں سے پائدہ نہیں لے پائیں گے یہ حضرت تکلیف میں ہوں گے کہ مولا آپ کا چاہنے والا کیسے آئے گا کہ ایک صحیح سالم آئے گا جیسے سلمان ہے جیسے میسم ہے جیسے مالک ہے جیسے خمینی و بہجت تھے اور فرمایا کچھ جو ہیں بیمار پیدا ہوں گے یا اضافی آ لے کر آئیں گے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اچھے انگلیاں ہوتی ہیں ایک کاٹو تو صحیح سالم ہو جاتا ہے لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا کسی کی ہڈی زیادہ آپریشن کر کے کاٹنی پڑتی ہے فرمایا کچھ زیادتی میں آئیں گے کچھ کمیت میں آئیں گے جو زیادہ آئے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی کیونکہ برزخ میں اس کا علاج کیا جائے گا اور جو بیمار آئے گا وہ بھی تکلیف میں ہوگا کیونکہ عالم برزخ میں اس کا علاج کیا جائے گا اس لئے مولا فرماتے ہیں میں تجھے دعائے کمیل دے کر جا رہا ہوں دعائے عرفہ دے کر جا رہا ہوں وہاں علاج نہ کرانا کیونکہ وہاں بڑی تکلیف ہے دنیا میں اپنا علاج کر کے آنا میں نے تیرے علاج کے لئے ہسپٹل کھولا ہے مولا وہ ہسپٹل کون سا ہے کہ میں نے تیرے لئے مجلس حسین کا ہسپٹل بنایا ہے یا بیمارستان ہے یا مریضوں کو شفا دینے کا ہسپٹل ہے آؤ ذکر حسین سے شفا لے کر جاؤ آؤ علی کے فرمان سے اپنے وجود کو ٹھیک کر کے جاؤ ہر بیمار تھا لیکن حسین کے شفا خانے میں ہر کو شفا ملی ہم ڈاکٹر ہیں تو مریض ہے آجا اپنے اندر سے بری عادتوں کو نکال آجا اپنی آنکھوں کو پاکوں کی زیارت کے لئے آمادہ کر اپنی زبان کو امام زمانہ سے بات کرنے کے لئے تیار کر اپنے کانوں کو اپنے وقت کے امام کی آواز کو سننے کے لئے آمادہ کر اپنے جسم کو امام زمانہ کے وجود سے گلے لگانے کے لئے تیار کر وہ پاک ہیں ان کے قریب وہی جاتا ہے جو پاک ہو جو جبان دن رات لوگوں کی ماں و بہنوں کو نگاہے حرام سے دیکھتا ہے یہ فرزند زہرہ کی زیارت نہیں کر سکتا یہ قیامت میں اندہ ہو کر پائدہ ہوگا یہ حسین کی زیارت نہیں کر سکتا جو خاتون دن رات غیبت کرتی ہے یہ گنگی ہو کر پائدہ ہوگی یہ اپنے امام سے بات نہیں کر پائے گی جو خاتون اپنے بالوں کو نامحرموں کے سامنے رکھتی ہے اس کے قیامت میں بال نہیں ہوں گے شکل رسول خدا فرماتے ہیں دس حیبانوں کی شکلوں میں میری امت آئے گی یہ فارمولِ علی اور عالِ علی نے دیئے رسول نے دیئے کہ ہم دنیا میں تجھے فارمولہ بتا رہے ہیں اگر بچے کا خیال نہیں کروگے اور ناقص پائدہ ہو اللہ کا قصور نہیں ہے تُو نے بچے کا خیال نہیں کیا تھا اسی طرح جب عالمِ برزخ میں تُو ناقص اور بیمار پائدہ ہوگا قصورہ لبائت کا نہیں ہے تُو نے علی کی بات کو نہیں مانا تھا یہ ساتھ وعظہ ہے فارمولے بڑے ایزی ہیں آنکھوں کو گناہ میں آلودہ نہ کرنا گندی چیزوں میں آلودہ نہ کرنا گندی فلموں میں آلودہ نہ کرنا لوگوں کے ناموس کو دیکھ کر آلودہ نہ کرنا اپنی زبان سے غیبت نہ کرنا لوگوں پہ تحمتیں نہ رگانا کانوں کو غیبتوں میں نہ دھرنا اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے اس میں فل سے اٹھ کے چلے جاؤ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے بلند آباد سے سلوات پڑھنا شروع کر دو وہی پہ اسے ٹوک ہو یہ کان ذکرِ علی سننے کے لیے بنے آئے علی والوں کی برائیوں کے لیے سننے کے لیے نہیں بنے یہ کان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنے آئے یہ زبان ذکرِ خدا کے لیے بنی ہے غیبت کے لیے نہیں بنی یہ کیسا علی چاہ علی کا چاہنے والا نوجوان ہے دن رات موہ میں گھٹکا رہتا ہے پان رہتا ہے نشاہ کرتا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے غصے پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اب یہ توقع رکھتا ہے کہ میں حسین کو سلام کروں اور امام حسین مجھے جواب دیں ارے وہ نجس زبانوں کو جواب نہیں دیتے وہ میں سمیتا مار جیسی زبانوں کو سلام کرتے ہیں وہ سلمان جیسی زبانوں کو سلام کرتے ہیں تو یہ زبان جو ذکر علی کرتی ہے اس زبان سے نجاست نہیں آنی چاہیے جو آنکھیں زیارت آشورہ پڑتی ہیں ان آنکھوں سے گناہوں کی طرف نگانی ہونی چاہیے یہ یاد رکھنا گناہ کی خواہش ار انسان کے وجود میں ہے خواہش نفس ار انسان کے وجود میں ہے لیکن یاد رکھنا یہ آنکھیں اس لیے نہیں بنی تاکہ تو گناہ کرے یہ آنکھیں اس لیے بنی ہیں تاکہ تو فرزند زہرہ کی زیارت کرے آیت اللہ رزمہ نراکی ان کی بیٹی کا واقعہ سن لیجئے با عفت خاتون آج واللہ جس چیز کی معاشرے میں کمی ہے ایک مرہومہ کی مجلس ہے دو جملے خواہدین کے لیے ارز کر دوں آج غیرت کو لوٹا جا رہا ہے آج حیاء کو لوٹا جا رہا ہے ایک مومنہ نے کہا کہ مولانا میں نے خواب دیکھا ہے امام زین العابدین نے سفارش کی کہو اپنے مولویوں کو کہو ممبر پہ آنے والوں کو کہ حیاء پہ مجلسیں پڑھیں ہجاب پہ مجلسیں پڑھیں ہر کسی کی پہچان ہوتی ہے ہر قوم کا یونی فارم ہوتا ہے سیدہ زینب کی چہنے والی کا یونی فارم یہ چادر ہے یہ ہجاب ہے اور امام زمانہ کے چہنے والے جوانوں کا یونی فارم غیرت ہے وہ بھائی کیسا جس میں غیرت نہیں ہے وہ شوہر کیسا جس میں غیرت نہیں ہے جس کی بہن بے ہجاب ہو کے جا رہی ہے بھائی کو غیرت نہیں آ رہی ہے اور مولا غیرت مند کی تعریف بتاتے ہیں وہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا جو بہن کے سر پہ چادر رکھے اور اپنی نگاہیں عورتوں کے پیچھے کہ یہ سب سے بڑا غیرت ہے جو دوسروں کی ماں و بہنوں کو تو دیکھنا پسند کرتا ہے پر اندر میں کہتا ہے میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے کہ مقافات عمل ہوتی ہے یاد رکھنا تو دیکھے گا کوئی تیری ماں بہن کو بھی دیکھے گا تو اگر یہ سوچ جوان کے اندر ہو نا اگر میں دیکھ رہا ہوں میری بہن کو کوئی دیکھے گا واللہ غیرت مند جبان کبھی نگاہ کو نام حرم کی طرف نہیں اٹھائے گا میرے چوتھ امام فرماتے ہیں ممبر سے پڑھو آج حیاء پہ حملہ ہو رہا ہے آج کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے آج تمہارے گھروں سے چادروں کو چھینا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یہ واقعات کیا ہیں کہ شیعہ لڑکیاں گھروں سے جا رہی ہیں یہ کیوں ہیں کیونکہ ہم توجہ نہیں کر رہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف وہ ماں قیامت میں کیا موت کھائے گی جناب سیدہ کو جس سے بی بی پوچھے گی یہ تُو نے تربیت کی تھی خاتون کا کام جوت کرنا نہیں ہے نوکری کرنا نہیں ہے صرف فیصے کمانے کے لیے غربت میں رہو لیکن اپنے بچوں کی تربیت کرو آٹھ آٹھ گھنٹے نوڑوں گھنٹے تم جوب کرو گی بچوں کی تربیت کون کرے گا معاشرے میں اگر تربیت کا فرض اللہ نے کسی کو دیا اور عورت کو دیا مرد کی ذمہ داری تربیت نہیں ہے عورت کی ذمہ داری تربیت ہے ایک اچھی خاتون اپنے شوہر کی تربیت بھی کرتی ہے ہم سائیکلوجی میں کہتے ہیں عورت کے بچے صرف یہ نہیں ہیں شوہر بھی ایک بچہ ہے اس کے سامنے اسے اپنے شوہر کی تربیت کرنی ہے عورت کا سبر زیادہ ہوتا ہے اس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے کربلا میں سیدہ زینب کا نقش سیدہ زینب کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے بچوں کو کون سمال رہی ہے بی بی زینب سکینہ کو کون سہارہ دے رہی ہے بی بی زینب ساری بی بیوں کو کون سہارہ دے رہی ہے سیدہ زینب حالکہ امام زینب العبدین امام ہے لیکن یہ جھوٹی مولا کی نہیں ہے سیدہ زینب کی ہے کیونکہ عورت کا حوصلہ ہوتا ہے اس میں صبر ہوتا ہے پورے سفر میں پردے پہ گریا کیوں ہے چادر پہ گریا کیوں ہے کربرا کی ہر مسئیبت میں سیدہ زینب کی چادر کا ذکر کیوں ہوتا ہے اور مومن روتا ہے کبھی سوچو تو صحیح بھی زینب کو کربرا لے جایا کیوں گیا کبھی سوچو تو صحیح شمر اور آل شمر نے جن پہ تم زیارت آشورا میں سو سو لانتیں کرتے ہو کیا جرم تھا ان کا بی بیوں کی چادریں لوٹی نا آج کا شمر بھی تمہاری بیٹیوں کی چادریں لوٹ رہے سمعت بزال ایک فرضیت پہ کیا تو تماشا دیکھ رہا ہے کیا تیری وہ ذمہ داری نہیں جو ہلو بیٹ نے تجھے بتائی تو آج ایک مہجبہ خاتون کا یونی فرم یہ ہے جو شرعی ہجاب ہے وہ کرے جو اس کی ذمہ داری ہے بچپن سے اپنی بچیوں کو سمجھاؤ کہ اللہ بچہ عورت سے پیدا کرتا ہے ماں کی کوک سے پیدا کرتا ہے کوئی ذمہ داری دے کر پیدا کر رہے ہیں اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے ایک نظام میں ولایت بنایا ہے ولایت کا مطلب علی ان ولی اللہ نہیں ہے ولایت ایک پورے سسٹم کا نام ہے یہ سسٹم میں بچہ پلتا ہے پلنے کے بعد جوان ہوتا ہے جوان ہونے کے بعد اس تربیت میں چپل کے جوان ہوتا ہے پھر جاکے ماں میں زمانہ کا صفائی بنتا ہے تم نظام تاغوت میں بچے بڑے کرو گے کلمہ سیکھ لیں گے نماز سیکھ لیں گے قرآن سیکھ لیں گے لیکن آؤٹپوٹ کیا ہوگا حضرت لقمان کی مثالیں کیوں نہیں سمجھتے کہ زمین میں چامل کا دانہ ڈالو لیکن دعا کرتے رہو کہ خدا یا گندم دے گندم دے گندم نکلے گی نظامت گن دے نظام میں بچوں کو بڑا کرو گے اور توقع یہ رکھو گی کہ بچے حسین ہی بنیں کبھی نہیں بنیں گے یہ پورا فارمولہ یہ پوری میتامیٹک ہے ٹو پلس ٹو فور بنتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم غلط تربیت دو چوبیز گھنٹے بچے گیموں پر بیٹھتے رہیں چوبیز گھنٹے بچے فلمیں دیکھتے رہیں اب تبا کو یہ کرو اس بچے کو خواب امام زمانہ کی زیارت ہو جائے دن رات آنکھیں لوگوں کے ناموس کے پیچھے ہوں اور زیارتِ کربلا پہ کہو کہ خدا امام زمانہ کی زیارت کرا نجس آنکھیں کبھی پاک چہروں کو نہیں دیکھتی نجس زبانیں کبھی امام سے ہم کلام نہیں ہوتی تو آج سب سے زیادہ ضرورتیں اس بات کیے کہ انسان اپنی خواتین کے حجاب کا خیال واللہ حجاب لوٹا جا رہا ہے دس سال کے بعد آپ کا کیا حل ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے اتنی تیزی سے پہاشی کو بڑھایا جا رہا ہے پھر اس مجلس کا فائدہ کیا جس میں آنے والا جو ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اسی میں شرم ہو آیا نہیں ہے جو مجلس میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ خواتین کے سروں پہ چادر نہیں ہے اور اسے فرصت نہیں ہے وہ ہوا کرانے سے شرعی فرض ہے اگر تو آنکھوں سے دیکھ ایک شیعہ خاتون سر پہ چادر نہیں رکھ رہی تو جا کے ممبر سے بول شرعی فرض ہے جب دیکھ رہا ہے آج جوان نشے میں جا رہے ہیں جوان کی زبان پہ دن رات گالی ہے اور تو ممبر سے ان سے بھاوہ کر رہا ہے گالی والی زبان کتنے بھی نعرے مارے اس کا فائدہ نہیں بدحجاب خاتون جتنا بھی سر پہ ماتم کرے اس کا فائدہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے قرآن کی آیت ہے خدا عمل متقی فرق کا قبول کرتا ہے کسی فاسق کا عمل قبول نہیں کرتا کسی گنہگار کا عمل قبول نہیں کرتا تو پہلے اپنے وجود کو پاگ کر وجود کی زمین کو پاگ کر پھر اس میں محبتِ علی کا دانہ ڈال پھر دیکھئے میں اس میں تمہار کیسے بنتا ہے آئے نراکی کی بیٹی افیفہ خاتون شادی شدہ تھی شوہر حج کر کے آیا اب مستطیع تھی یعنی ان پہ حج واجب پہنچکت ان کا نام لکھلا حج کے لئے اب حج پہ کیسے جائیں شوہر حج کر کے آیا صرف انہی کا نام لکھلا ان کو اکیلا حج پہ جانا تھا تو اپنے والد کو کہا کہ بابا میں کیسے جانا غیرت مند بھائی اور شوہر کبھی اپنی عورتوں کو سفر پہ اکیلا نہیں بھیجتے جب غیرت کم ہو جاتی ہے نا تو بیویوں کو اکیلا بھیج دیتے وہ سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو اپنا مندہ ساتھ ہونا چاہیے یا چند عورتوں کے ساتھ جائے تو انہوں نے جو عورتیں جا رہی تھیں آٹھ دس عورتیں ایک قافلے میں وہ پیدا کی کہ بیٹی یہ ساری جاننے والی ہیں ایک دعایت اللہ اور کی بیٹی آتی ساتھ گئے اب یہ خاتون اپنے باپ کو جب واپس آئی تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ بابا جب تواف کعبہ ہو رہا تھا اب ایک پوری زدگی وہ خاتون جس نے نامحرم سے زیادہ باتیں نہیں کی جو بازاروں میں زیادہ نہیں گئی جو مردوں کے میں فلمیں نہیں پیٹی یہ حجب ختم ہو جاتا ہے ایک خاتون نامحرم سے بات کرتی ہے لیکن ایک میں اتنا کانفیڈنٹ دس نامحرم اسے بات اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب کہتی ہے حج کا موسم شیعوں کا حرام اور حل سنت کا آپ کو پتا ہے آدمی تو سمجھیں آدھا اس کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے اب حج واجب تواف واجب کہتی ہے جیسے تواف کرنے جاتی ہے حج کا رش آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اتنا رش مردوں کا یہاں سے کندھا لگ رہا ہے وہاں سے کندھا لگ رہا ہے اب کہتی ہے بابا میں حیاء والی عفت والی زندگی میں کبھی نکلی نہیں سامنے حج تواف بھی واجب کروں کیا کروں ایک طرف حیاء عفت دوسری طرف واجب تواف کہتی ہے میں کونے میں کھڑی ہوگا کہ اپنے لگی اس کے والد نے اس کو ذکر دیا تھا کہ بیٹی جب پریشان ہو جائے ایک ذکر کرو اللہ کے دو نام تھے وہ دورانی یا حافظو یا حفیظ یا حافظو یا حفیظ کہتی ہے میں ذکر کرنے لگی خدایہ کروں تو کیا کروں ایک طرف تُو نے حیاء کا درس دیا عفت کا درس دیا دوسری طرف تواف بھی واجب ہے مردوں کے کاندھے لگ رہے ہیں مجھے عادت نہیں مردوں کی میں فلم جانے کی کہتی ہے جہاں کھڑی تھی اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئے کہ جسے امام زمانہ کے ساتھ تواف کرنا ہے وہ جلدی آ جائے کہتی ہے کانوں سے بس آواز ٹکرائی اور جیسے آواز ٹکرائی میری نگاہ پانچ چھے لوگوں پہ پڑی وجود امام کو دیکھ رہی تھی ایک بورا تھا بڑا نورانی چہرے والا بڑی داری والا اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مولا کے پیچھے کھڑی جاؤ کہتی ہے اتنی رشن وہ پانچ لوگ تھے ان کے اطراف میں کوئی نہیں تھا ایک حسار تھا کوئی میں مولا کے پیچھے کھڑی رہی تواف کرنے کے بعد پھر مجھے پتا نہیں لگا اور مجھے یہ یاد بھی نہیں کہ میں نے سات تواف میں ذکر کون سا کیا کیونکہ وہ دہشت وہ ابوحت جو امام زمانہ کی میرے وجود پہ تاری کہتی ہے مجھے یاد نہیں میں نے ذکر کیا کیا کہ میں نے سلوات پڑھی میں نے تکویر پڑھی میں نے ذکر لبے اللہم لبے کیا میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں بس میں امام زمانہ کے عشق میں محبوط ہو چکی تھی میں نے امام کا نہیں دیکھا آباز میں نے سنی جب تو اللہ پر توقل و تقویٰ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پھر میرا وعدہ ہے میں راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہے جب رزق کی ذمہ داری میری ہے تو حیا کر تو عفیف بن پھر دیکھ خدا ترے لئے کیا کرتا ہے وہ خود راستے بناتا ہے تو عزیزو توقل کی کمی ہے جتنا مولا حسین کا نام لیتے ہو اتنا امام حسین پر یقین بھی کیا کرو جتنا خدا کا نام لیتے ہو اتنا یقین بھی کیا کرو کربلا میدان یقین کا نام ہے سیدہ زینب کا یقین خدا ہم سب کو عطا کرے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور دعا کریں کہ خدا سفرہ امام حسین سے ہمیں بھی وہ غزہ نصیب کرے جو جناب حر کو نصیب کی تھی ہمیں وہ روحانیت عطا کرے جو جناب زہر کو عطا کی دلوں کو متوجہ کریں ذریعہ امام حسین کی طرف کربلا کے شہدہ کی طرف جنت البقی کی طرف اور اپنے غریب مولا کو عدب کے ساتھ سلام کریں امام حسین وَاللہ علی بن حسین وَاللہ اولاد 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 حسین حسین و علیہ السلام میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ اگر کسی بھائی کی بہن زینب جیسی ہو اگر کسی بھائی کی بیٹی زینب جیسی ہو پہلے مقام زیدہ زینب کو پڑھو اور سمجھو جو بی بی کوفے آتی تھی علی کہتے تھے حسن انتظار کرو بازار بند ہونے دو لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو بھائیوں کے حسار میں بی بی زینب آتی تھی سفر پہ جانا او داد اور رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے کسی نہ محرم کی نگاہ نہ پڑے اب سمجھو امام زینب لاب دین پہ کیا گزری جب نگاہ آیا بی بی زینب کے کھلے سر پہ پڑے ٹھنڈی سانس لے کے کہا اے کا سجاد کو کبھی سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا قد سکتا تو امین میں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا کبھی پپی زینب کا کھلا سر نہ دکھتا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ شام گئے جو نہیں گئے اللہ ان کو ننیسی قبر کی زیارت نصیب کرائے میں ایک بار شام گیا جب شام کی بازار سے گزرا جب زینبیا گیا میں نے بی بی زینب کے روزے کو دیکھ گا میں نے کہا بی بی میں شام کے بازار سے ہو کے آیا بی بی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بی بی آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا مجھے نہیں پتا علی کی بیٹے اس بازار سے کیسے گزرے محرم کا مہینہ شروع ہونے با ہر نوہ خان کا نوہ سنو گے لیکن کبھی کبھی رات کے اندھروں میں امام زمانہ کا بھی نوہ سنا کرو زیارت نہ ہیا امام زمانہ کا نوہ سنیں گے میرے مولا کیسے سلام کرتے ہیں رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ان زخمی کلایوب جنہیں پسے گردان با آدھ گیا تھا یہ کسی زاکر کے سلام نہیں کسی نوہ خان کے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام ہے دوسرا سلام اس سے بھی بڑا گرد بڑا سلام ہے رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ان زخمی رخ ساروں پہ اوہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تمہ چھولے رنگ کالا کیا اوہ کبھی ظالم کے تمہ چھولے اوہ رنگ نہیں لگیا فرمائے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے فرمایا اللہ دو واسدے کبھی رد نہیں کرتا بڑے عظیم واسدے مولا کون سے واسدے فرمایا ایک جب بھی دعا کرو خدا کو میری پوپھی زینب کا واسدہ دیا کرو مولا دوسرا واسدہ کونسا ایک میری پوپھی زینب کا واسدہ دیا کرو دوسرا میری ننی سی سکینہ کا واسدہ دیا کرو اللہ یہ دو واسدے کبھی رد نہیں کرتا آئیے خدا کو آج یہی دو واسدت او میرے اللہ تجھے زینب کے لٹے ہوئے چادر کا واسدہ اور تجھے اس کرتے کا واسدہ جو زندان شام میں سکینہ کے بدن سے اتارا گیا واللہ خدا یہ دو واسدے کبھی رد نہیں کرتے اس لئے امام حسین فرمادنشیو جب بھی تھنڈا پانی پیو مجلس میں پیو آفس میں پیو کہیں بھی پیو فرمایا میری سکینہ کو یاد کیا گیا ایک ایک گھونٹ کے لئے میری بچی کو تماجے مارے گئے بڑی تکلیفیں دیکھیں اس نننیزی بچی نے روایت کے جملے آئے کافلہ کوفے میں پہنچا نننیزی بی 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 زینب کی گودی میں آہ اس لاسے کا پپی امام مجھے بڑی پیاس لگیا پپی امام ایک گھونٹ مانی کا مل جائے بی بی زینب نے کا سکینہ خاموش ہو جا یا پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بھوٹ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی آواز کو سن لیا دوڑی دوڑی گئی کلاس میں پانی بھرا آ کر بی بی زینب کو دیا کہتی یہ قیدی بی بی میں تیری بچی کے لئے پانی لائی ہوں تیری بچی پیاسی نہیں رہے گے بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا کہتی یہ قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پھیلے میرے لئے کچھ دعائے کر لینا بی بی زینب نے کہا میں دعا کیوں کروں کہ کیوں کہ میرے مولا کا فرمان ہے اللہ قیدیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا او قیدی بی بی میری زندگی گزر گئے میں نے کبھی تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے میں نے کبھی چار سال آقے دل نہیں دیکھے بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی نہ پینا پہلے اس کے لئے دعا کرنا او سکینہ مسید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے اب رابی کے جبلے آئیں ابھی تک بچی کا سر نیچے تھا جیسے دعا کے لئے اپنا چہرہ بلند کیا کب بتا کونسی دعا کرو مومنہ کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے او زخمی رخ ساروں پہ پڑ گئے یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی یہ قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح قیدیں نہ بنائے سکینہ نے دعا کے لئے ہاتھوں کو اٹھایا او میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسہ او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنائے کسی بچی کو میری طرح قیدیں یتیم نہ بنائے ہاں بتا اور تیرے لئے دعا کیا کروں دوسری دعا نے پورے قافلے کو رولا دیا کہتی یہ قیدی بی بی مدتیں گزر گئیں میں مدین نہیں گئیں اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سناے تصور کرو کرا جی میں بیٹھ کے تم کربلا کا نام سنتے ہو تیری آنکھوں سے آسو آتے ہو زینب نے کوفے میں مدینے کا نام سنا نانا کا رولا یاد آیا سغرا یاد آگے فوراں کا مومنہ مدینے جا کر کیا کروگے کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے مدینے میں میرا ابب آس ہے مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے میری آقا دادی اوہ مجھے ہجاب سکھانے والے میری آقا دادی بی بی زینب کو بڑا پیار آیا کام مومنہ تُو نے حسین کا نام لیا تُو نے ابب آس کا نام لیا کیا مدینے والی بی بی سے نارا دو ذرا بتا تیری بی بی کا نام کیا ہے اتنا کہنا تھا کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال میں اپنی بی بی سے نارا دو جاؤں لیکن میری مجبوری سمجھو میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی کیوں نہیں لے سکتی؟ اوہ قیدی بی بی بازار کا ماحول ہے نامحرموں کا مجموع ہے میری بی بی نام ہے علی کی بی ٹھیک ہے میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی میں قربان جاؤں اس مومنہ کے عدد پہ میں قربان جاؤں اس مومنہ کی محبت پہ بی بی زین ابنے ایک جملہ کا مومنہ آیا اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے کیا کہوگی؟ کہتی یہ قیدی بی بی کہنا کیا چاہتی؟ کہ اگر مدینے والے بادار میں نظر آئے تو کیا کہوگی؟ اتنا کہنا تھا مومنہ کو جلالہ کہتی یہ قیدی بی بی زبان سنبھال کے بعد کر میری بی بی تجھ جیسی قیدن نہیں کہ باداروں میں آئے اتنا سننا تھا زین ابن کو جلالہ چہرے سے بالوں کو ہتایا اوہ ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زین ابن تلے ارے میں ہی زین ابن اوہ میرا حسین مار گا اوہ میرا باس مار گا اوہ دن گزر گیا اوہ زین ابت دیبن گیا پر بردرگی علا القوم الظالمین